موسیقی 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 فائل ہیں جو دستاویزات ہیں وہ پہلے ہی اپنے قبضے میں لے لیے ایف آئیے کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے جو ہے اس سلسلے میں جو اطلاع دی ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عراضی ہے سیولیویشن کی پہلے اس کا ایک مالک بتلایا جاتا ہے آدم جوکیوں جن کے پاس کوئی جالی پیپر تو اور خود کو اس عراضی کا وہ مالک ظاہر کر رہا تھا اسی آدم جوکیوں کو ڈرہ دمکا کر یا ان سے وہ پیپر جو ہے خود سابقہ ڈی سی محمد علی شاہ نے اپنے کسی کارندے کو دلوا دیئے تھے اور بعد میں جو ہے وہ ان کو اس پیپروں کے ذریعے جو ہے اب یہ سیولیویشن کی جو عربو رپو کی عراضی ہے اس پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس عراضی پر پہلے یہاں پر ایک ہوتل قائم تھا اور کہا جاتا ہے کہ اب دوبارہ سے جو ہے اس عراضی پر قبضہ کر کے دوبارہ یہاں پر ہوتل قائم کرنے کی وہ تیاریاں کر رہے تھے اسی مقصد کے لیے جو ہے اس عراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے اس پلان میں جو ہے ڈی سی جو تھے محمد علی شاہ انہوں نے ملیر ڈسٹرک کے ایس ایس پی عرفان بادر کو بھی شامن کے اور وہ بھی جو ہے بھاری نفری لے کر جو ہے ڈی سی کے ساتھ وہاں پر آئے تھے اور اس سیولیویشن کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایف آئیے کے ذرائقہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ ثبوت ملنے پر جو ہے نہ صرف ڈی سی محمد علی شاہ اور عرفان بادر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا امکان ہے بلکہ ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے کہ یہ گرفتار بھی کر لیا جائیں گے اس لیے کہ یہ اس ساری معاملے میں جو ہے خود وفاقی حکومت اور حساس ادارے بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور انہی کے حکم پر جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ ایف آئیے متحرک ہو چکی ہے اور پورا پورا وہ اپنا ذہن بنا چکی ہے کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی مدر ریایت نہیں برتیں گے اور ڈی سی محمد علی شاہ اور خود عرفان بادر کی گرفتاری کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے کہ ناظرین یہ جو محمد علی شاہ ہے ان کا تعلق جو ہے وہ رسوائے زمانہ سسٹم نیٹ ورک سے ہے سسٹم نیٹ ورک جو ہے ان کے روح روان جو ہے وہ اومنی گروپ کے مالک اے جی مجید ہے اے جی مجید جو ہے وہ اس سسٹم نامی گروپ کو چلا رہے ہیں جس میں رزاق میمن کا بڑا ذکرتہ جو کنیڈے میں رہتے ہیں اور یہ تمام جو سرکاری زمین ہیں سپر آئی وے کے آس پاس یہ قبضہ کروانا قبضہ چھوڑوانا یہی کام جو ہے یہ سسٹم نامی نیٹ ورک کا ہے جو کہ ڈی سی ایس محمد علی شاہ عرصہ دراز سے چلاتے آ رہے ہیں اور اسی سرکاری عراضی پر قبضہ کروانے اور چھوڑوانے کے مقدمات میں جو ہے وہ نیپ کو دو تین بار فیز بھی کر چکے ہیں اور گرفتار بھی ہو چکے تھے اور اس وقت بھی جو ہے وہ مقدمات میں جو ہے وہ زمان پر ہیں لیکن وہ پہلے بھی دو دفعہ ڈی سی ایس ریچ چکے ہیں اور اب جب ان کو سپریم کورٹ کی شکایت پر وہاں سے تبدیل کیا گیا تو ان کی جگہ پر انہی کے منظور نظر انہی کے ایک ساتھی کو جو ہے وہاں پر ڈی سی ایس اس وقت لگایا گیا ہے تو اب ایف آئی اے کی انکواری بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف آگے بڑھ رہی اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ڈی سی ایس جو ہے محمد علی شاہ اور خود جو ہے ملیر ڈسٹک کے جو اس اس پی ارفان بادر کی کے خلاف نہ صرف مقدمہ کے درج ہونے کا بلکہ ان کی گرفتاری کا بھی پورا پورا امکان ہے ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بھی کہتے ہیں کہ گیدر کی جب موت آتی تو شیر کا روح کرتا ہے بلکل وہی سب کچھ جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر اور ان کے اپنے لادلے پی اے سو ارفان آدنان رفیق سیدیکی نے بھی کیا یعنی کہ سیدھا سیدھا ایک مقدمہ تھا جو ایف آئی اے کا تھا بینک اسکینڈل کی میں بات کر رہا ہوں اس بینک اسکینڈل کا جو ہے مقدمہ جو ہے وہ خود پولیس کا جو ریکشن نہیں تھا ایف آئی اے کا تھا لیکن جان بوچ کے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے اپنے اختیارات کا ناجہ استعمال کیا بلکہ اختیارات سے ایک طریقے سے انہوں نے تجاوز کیا ایف آئی اے کے معاملے میں انہوں نے ٹانگ آ رائی اور خود جو ہے اپنے حکم سے جو ہے پولیس کو جو ہے وہ بینک اسکینڈل کی جو تفتیش ہے مقدمہ جو ہے وہ عزیز بٹی اور خود شارعہ افضل تھانے میں اس کی افائیہ رہ درج کرا دی کیونکہ اس بینک کا جو منیجر ہے جو کہ سارے اسکینڈل کا جو مرکزی ملزم ایک طریقے سے بند رہا ہے اس وقت وہ جو ہے کراچی پولیس کے ایک ڈی ایس پی تارک اسلام کا بھائی بتایا جاتا ہے اور تارک اسلام جو ہے خود ادنان رفیق سیدی کی جو پی اے سو ہیں ان کے بہتی قریبی ہیں ان کے بھائی کو محض بچانے کے لیے انہیں قانونی تحفظ فرام کرنے کے لیے انہیں ایک طریقے سے کلین چٹ دینے کے لیے ہی جو ہے یہ مقدمہ کو افائیہ نہیں بجوایا گیا اور خود پولیس نے ہی اس مقدمے کی تفتیش کی تفتیش شروع کی تاکہ اس کے بھائی کو جو ہے کلین چٹ دینے میں انہیں آسانی ہو لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مقدمہ جو ہے وہ افائیہ میں ٹرانسور ہو گیا حالانکہ پولیس نے جو ہے دو خواتین جو ہے وہ آئیشہ اور فرہ کی گرفتاری بھی عمل میں لائی تھی اور ان سے تقریبا کہتے ہیں کہ تین کلو کے قریب جو ہے چوری شدہ زیورات جو تھے تلائی زیورات وہ بھی انہوں نے برامت کر لیے ہیں لیکن اب وہ تفتیش جو ہے وہ ایفائیہ کرے گی اور غالب امکان یہ ہے کہ ڈی ایس پی تاریخ اسلام کے بھائی سے جب تفتیش ہو گی جو کہ اس وقت زمانہ تھی قبل گرفتاریوں نے کروا لیے لیکن ایفائیہ جو ہے وہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لے گی اور بعد میں اس طریقے سے جو ہے معاملہ آگے جو ہے سیف اور ارمان سیفی تک بڑھنے کا پورا پورا امکان ہے ناظرین کہتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق اس طرح کا سفر اس طریقے سے جاری ہو سائی ہے تمہیں لوگو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین کہتے ہیں کہ چراختلے اندھیرہ یہ جو چراختلے اندھیرہ کی کہا ہوتے ہیں یہ اس وقت پاکستان کی پوری کی پوری پولیس پر صادق آ رہی ہے کسی پولیس پر صوبے کی پولیس پر زیادہ اور کسی پر کم لیکن صادق سب پر آتی ہے کہ جس طرح چراختلے اندھیرہ ہوتا ہے اس طرح پولیس کے جو فورس ہے اس کے اندر بھی اندھیرہ ہے ان کے جو اپنے ملازمین ہیں ان کے جو اپنے افسران ہیں انہیں اپنے ہی محکمے سے انصاف نہیں ملتا وہ نائنصافی کے شکار ہوتے ہیں چاہے ان کا معاملہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا ہو چاہے ان کا معاملہ جو ہے وہ پرموشن کا ہو چاہے کوئی اور ان کے معاملہ تو ان کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی انصاف نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ اقربہ پروری کے شکار رہتے ہیں اب اگر جب فورس کے بندوں کو اپنی فورس انصاف نہیں ملے گا تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کرے گی یہی حال جو ہے وہ عام عوام جو ہے وہ اس کا شکار ہے اس لئے کہ پولیس والے ان کے ساتھ اچھا برطاو نہیں کرتے اس لئے کہ خود پولیس والوں کو اپنے محکمے سے انصاف نہیں ملتا اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو ساری پولیس ہے اس کی مجموعی جو نفری ہے اس کے مقابلے میں کہیں گناہ زیادہ نفری جو ہے وہ ہمارے پاک فوج کیے پاک فوج کو جو ہے وہ ایک کمانڈر ایک جنرل جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو پھر یہ پولیس کے اتنے سارے کمانڈر ہیں یعنی کہ ہر صوبے کے پولیس کا ایک آئی جی ہے آئی جی پنجاب ہے آئی جی بلوچستان ہے آئی جی سن ہے آئی جی خیبر پختونخواہ ہے گلگت ہے بلتستان ہے آزاد کشمیر کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے کیا کمی ہے وہاں کیا اضافہ ہے فوج کے اندر یہاں کیا کمی ہے کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو سیدھا سادھا اس کا جواب ہے کہ ڈسپلن کا فقدان ہے یعنی کہ پولیس وہ افسران جو ہے وہ اپنے اختیارات کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں کہ انہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ ایک آئی جی کو یہی نہیں پتا ہے کہ اس کے ڈی آئی جی کا ٹرانسفر پوسٹنگ کون کر رہا ہے اس کا ایس پی کو کون ٹرانسفر کر رہے کون پوسٹنگ کر رہے ان کا پرموشن کون کر رہے یہ اس کے علم ہی نہیں تو وہ کیسے کنٹرول کر سکے گا اتنی بڑی فورس کو یہی سب سے بڑا جو علمیہ ہے پولیس کا پاکستان کی پولیس کا وہ یہی ہے کہ ان کے اختیارات میں دوسروں کی شراکت داری ہے یعنی کہ سٹیک ہولڈر جو ہے پولیس فورس میں بہت سارے ہیں صرف ایک آئی جی نہیں ہے ایک آئی جی کو ان کے مرضی کے مطابق اپنا اختیارات استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے سن پولیس میں تو اس کا بہت ہی زیادہ فقدان ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے باقی صوبوں کی پولیس کے مقابلے میں سن کی جو پولیس ہے اس کا حال سب سے زیادہ گیا گزرا ہے اب اگر میں موازنہ کر رہا ہوں اس وقت جو سن کے جو آئی جی ہیں مشتاق مہر ان کا موازنہ گرم کر رہا تھے سابق کا جو ایک آئی جی گزر ہے ایڈی خاجہ سے تو ایڈی خاجہ جو ہے موجودہ آئی جی مشتاق مہر کے مقابلے میں لا گناہ بہتر ہیں ڈسپلن کے لیاز سے اس لئے کہ ان میں یہ ایک میں ان کا بہت بڑا ناقد ہوں بڑی میں ان پر تنقید کرتا رہتا ہوں لیکن یہ کہنے پر میں مجبور ہوں کہ وہ ڈسپلن قائم رکھنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے یعنی کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنا بھی جانتے تھے اور اپنے اختیارات کی حفاظت کرنا بھی جانتے تھے انہوں نے ہمیشہ اپنے اختیارات میں دوسروں کی شمولیت کو برداشت نہیں کیا اور یہی جو ان کی عادت تھی یہی ان کی سن حکومت سے جگڑے کا باعث بنی ان کی میں دو مثالیں آپ کو دوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو آئی جی سن بنے تھے انہیں آئی جی سن بنانے میں سنہ اللہ عباسی کا مرکزی کردار تھا سنہ اللہ عباسی ہی ان کو لے کے جو ہے دبائی گئے تھے اور دبائی میں ان کی ون ٹو ون ملاقات جو ہے فریال تالپور صاحبہ سے ہوئی تھی اور خود سنہ اللہ عباسی اور ان کے برادر نظبتی جو کہ ایم اینت پی پی کی انہوں نے قائل کیا اس کو فریال تالپور صاحبہ کو جس کے بعد جو ہے وہ راضی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ایڈی خاجہ کو سن پولیس کا آئی جی بنا دیا گیا اور اس کی ملاقات میں یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر سنہ اللہ عباسی جو ہے وہ ایڈیشن آئی جی کراچی بنیں گے لیکن جیسے ہی ایڈی خاجہ آئی جی سن بن گئے جب ان سے رائے مانگی گئی کہ انہیں ایڈیشن آئی جی کراچی لگایا جائے سنہ اللہ عباسی کو تو اس وقت جو ہے انہوں نے ایڈی خاجہ بن کر نہیں بلکہ ایک سن پولیس کے آئی جی بن کر جب انہوں نے سوچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سنہ اللہ عباسی جو ہے کراچی ایڈیشن آئی جی کے لیے یہ فٹ نہیں ہے یہ ایک بہت ہی اہم ترین پوسٹ ہے اور یہاں پر کوئی ذمہ وار افسر چاہیے ایسا افسر نہیں چاہیے کہ جو تبتی ہوئی زمین پر پیر رکھنے کا عادی نہیں ہو جو کہ اس بیڈ سیچویشن کو ہنگامی حالت کو فیس کرنے کا عادی نہ ہو وہ بندہ جو ہے وہ افسر جو ہے ایڈیشن آئی جی کراچی بننے کے لائق نہیں تو انہوں نے جو ہے وہ این او سی نہیں بھی ڈاکٹر سنہ اللہ عباسی کو ایڈیشن آئی جی کراچی کی حالانکہ ان کے دوستیں انہی کے تفعیل وہ آئی جی سن بننے میں کامیہ ہوئے تھے لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ایڈی خاجہ نے جو ہے بلکل انصاف اور قانون سے کام لیتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ایزے آئی جی یعنی اپنی دوستی کو اپنے تعلقات کو پسے پچھ ڈال کے صرف انہوں نے اپنی جو پوسٹ کی اس کی لاج رکھتے ہوئے جو ہے منع کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے ایڈیشن آئی جی کراچی بننے کے قابل نہیں انہیں نہ لگایا یہاں کسی ذمہ وار افسر کو لگایا یہ ان کا فیصلہ جو ہے ہر لحاظ سے بہتر دا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایڈی خاجہ جو ہے انہیں اپنے اختیارات کا اور اپنے اختیارات کی افادت کا اندازہ تھا کہ میں اپنے اختیارات کیسے استعمال کروں تاکہ میں ایک اچھا ایڈمنسٹیٹر بن کر عبروں انہوں نے ثابت کیا دوسرا جو ان کا کارنامہ تھا وہ میں کل کے پروگرام میں ذکر کر چکا تھا کس طریقے سے جو ہے انہوں نے آفتاب پٹھان جو ان کے ساساتے ایڈیشنل آئی جی اس وقت تھے ان کو جو ہے ان کے پرائیویٹ اپنے ذاتی مکان پر جو ہے خود پولیس کا فنڈ جو ہے تزین و احسائش یعنی کہ اس کے مرمت پر خرچ کرنے سے انہوں نے روکا اور منع کر دیا کہ یہ خلاف قانون ہے ایسا نہیں ہوگا جس کے بعد اس سے بھی جو ہے کہنے میں آفتاب پٹھان سے بھی ان کی ناراضگی ہوگی یہاں سنہ اللہ باسی سنگی ناراضگی ہوگی تو وہاں پر ان سے ناراضگی ہوگی لیکن انہوں نے ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے اختیارات کا استعمال کیا تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایڈی خاجہ جو ہے وہ مشتاق مہر سے کہی گناہ زیادہ بہتر تھے اب اسی طرح سے اگر ہم ایڈیشنل آئی جی کراچی جو موجودہ ہے امران یاکو مناز اگر ان کا موازنہ ہم سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سے کرواتے ہیں تو چونکہ میں ان کا بھی بڑا ناکد ہوں میں بڑی تنقید آئے روز کرتے رہتا ہوں کس پہ غلام نبی میمن پر لیکن یہاں میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ امران یاکو مناز کے مقابلے میں غلام نبی میمن جو ہے ایڈمنیشن ایڈمنیشن چلانے میں بہت زیادہ بہتر تھے یعنی انہیں بھی جو ہے غلام نبی میمن کو بھی جو ہے وہ اپنے اختیارات کا علم تھا کہ میں اپنے اختیارات کیسے استعمال کر سکتا اور میں اپنے اختیارات کو کیسے بچا سکتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس میں مداخلت نہ کریں یعنی غلام نبی میمن نے جو ہے یہ جو ایسے چوز کو پوسٹنگ دینے کے لیے جو وہ امتحان کا طریقہ کار جو وضع کیا تھا اس کا صرف اثر بنیادی مقصد جو ہے یہ جو ایسے چوز کی پوسٹنگ میں جو دوسرے جو اسٹیک ہولڈر کی جو یہ بیجا مداخلت ہوتی ہے ان کی اس بیجا مداخلت کو قانونی طریقے سے روکنے کے لیے ہی غلام نبی میمن نے یہ امتحان کا طریقہ کار وضع کیا تھا کہ جنہیں انہیں منع کرنا تھا اگر سی ایم ہاؤس سے اگر کسی کی سفارش آتی ہے گورن ہاؤس سے کسی کی سفارش آتی ہے کوئی وڑیرہ اٹھ کے سفارش کرتا ہے کہ بھی اس کو ایسے چوز لگا اس کو اسے چوز لگا تو ان کا یہ سیدھا ساتھا جواب تھا کہ بھی یہ امتحانی پروسس سے گزرے گا اگر امتحان پاس کر دیں گے تو میں بلکل سر کے آنکھوں پر برک کر جو ہے وہ ان کو ایسے چوز لگا دوں گا لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس پروسس سے گزرنے کے بعد اس میں اتنی اہلیت نہیں کہ یہ پاس ہو سکے تو وہ اس میں فیل ہو جائے کرتے تھے اور جن کو انہیں نے لگانا ہوتا تھا جس میں اہلیت ہوتی تھی تو وہ ان کو ایسے چوز لگاتے تھے یعنی کہ اپنے ہی پاور اپنے اختیارات سے لگاتے تھے اپنے اختیارات میں کسی اور کی شمولیت جو ہے غلام نبی میمن بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے اسی وجہ سے جو ہے ان کے جو ہے اپنے آئیی مشتاق مہر سے تعلقات اچھے نہ بن سکے اس لئے کہ وہ مشتاق مہر کے کہنے پر بھی کسی کو ایسے چو نہیں لگایا کرتے تھے اس لئے کہ یہ ان کا ذاتی اختیار تھا وہ اپنے اختیارات کو خود استعمال کرنے کے ہی عادی تھے کسی اور کو اپنے اختیارات میں شمولیت کے وہ خواہش من نہیں تھے اور آخر تک جو ہے وہ اس پر ڈٹے رہے لیکن اب اگر ان کو مواز نام کرائے موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو تو اب عمران یاکوب مناص کتنے اپنے اختیارات خود استعمال کرتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ان کے اختیارات اپنے نہیں ہیں تو غلط نہیں ہوگا یہ میں نہیں بلکہ یہ خود ان کے جو اپنے دوست نے اپنے جو ان کے ناکدین ہیں مخالفین ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایک ڈمی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اگر ان کو کراچی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہاں تمام کے تمام ایسو چو جو ہے وہ پرچیوں پر لگ رہے ہیں یعنی ایسو چو کس کو لگنا ہے کس کو نہیں لگنا وہ فیصلہ جو ہے خود آئی جی کا لڑنا پی اے سو جو ہے وہ ادنان رفیق صدیقی کرے گا وہ فیصلہ کرنا خود عمران یاکوب مناص کے ہاتھ میں نہیں امتیان کا پروسیس ضرور گزرتا ہے لیکن اس امتیان کے پروسیس میں جو ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں جنہیں جو ہے وہ آئی جی کا پی اے سو جو ہے منتخب کرتا ہے یعنی کہ غلام نبی میمن نے جو ہے یہ طریقہ کار وضع کیا تھا صرف بیجا مداخلت کو رکوانے کے لیے یعنی کہ انہوں نے اپنے اختلاف کو استعمال کرنے کے لیے یہ طریقہ وضع کیا تھا اور اب یہ ان کا وضع کردہ طریقہ جو ہے وہ وہی چور اور راستے سے جو ہے خود ترچی والے وہاں سے آکے کامیاب ہو رہے کتنا زمین اور اسمان کا فرق ہے تو میں اب اس پر کیا کہوں اگر میں یہ نہ کہوں کہ یہ ڈمی ایڈیشن آئی جی کراچی ہے تو میں اور کیا کہ سکتا ہوں میں سے کہوں کہ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سپرائب نہیں کہتے چاہتے ہیں کہ ہاں کو سارے کے سور اسی دکھے سے جاری وسائیت میں چلوں کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اب پروگرام کا جو آخری حصہ ہے میں شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہوم سیکیٹری سن جو ہے میں قاضی شاہد صاحب کی توجہ اس جانب مبزول کروں گا کہ آپ خاص طور سے اس پر یاپی کے لیے ہے کہ یہ آپ کی سن کی جیلوں میں ہو کیا رہا ہے یعنی کہ ایک ڈی آئی جی ہیں آپ کے سکھر کے راجہ ممتاز ایک منشی جو ہے خادم حسین میرانی کے بیٹے ہیں نیاز میرانی کو جو کہ کچھن میں کام کرتے ہیں لڑکانہ جیل کے اندر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں تین کلو چرس کے ساتھ جو کہ وہ کچھن میں اندر لے جا رہے ہیں جیل کے اندر تین کلو چرس سمیت پکڑے جاتے ہیں اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے مقدمہ درج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب کیدیوں کو علم ہوتا ہے کہ بھئی ان کے لیے جو چرس لائی گئی تھی وہ چرس سمیت ان کا کارندہ خاص جو ہے نیاز میرانی پکڑا گیا تو وہ ایک دم سے پورے لڑکانہ جیل میں جو ہے وہ ہرطال کسی پوزیشن پیدا کر دی کیدیوں نے ایک دنگا فساد وہاں شروع ہو گیا اور جیل ٹوٹنے کا کہتے ہیں کہ خطرہ ہو گیا تھا یہ اطلاع یہ جیل سے جس کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی اور خود اشفاق کلور جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے اس کو خیر کہیں گھنٹوں تک جو ہے یہ ان کی میٹنگ چلتی نہیں کہ اس کو مسئلے کو کیسے ختم کیا جائے ان کے خلاف مقدمہ کرنا یہ تین کلو چرس باہر سے لائے ہیں اور یہ تین کلو چرس جو ہے یہ جیل کے کیدیوں کو فروح کر رہے ہیں ان کے لئے لائے ہیں اب ان کے خلاف جو ہے نارکوٹک کا مقدمہ درج ہونا چاہیے مقدمہ درج کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں کیدیوں نے ہرتال کر دی اور ہرتال کرنے کے نتیجے میں خود کیدیوں نے جو ہے وہ چرس ان سے چھین لی اور اپنے استعمال میں لے گئے اور ڈی آئی جی اور خود سپریٹنڈنٹ جو ہے لڑکانہ جیل کے جو ہے وہ اشفاق کلور وہ مو دیکھتے رہے گا اور بعد میں تے یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے مبین طور پر جو ہے پانچ لاکھ روپے میں معاملہ تے ہوا اسی وقت پچاس ہزار روپے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی جیل جو ہے راج ممتاز کو یا ان کے کارنتوں کو دے دی اور باقی ساڑھے چال لاکھ روپے جو ہے خود جو ٹھیکے دار ہے اس جیل کا کھو کر وہ جو ہے ڈی آئی جی کو یا ان کے کارنتوں کو ادا کرے گا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے لڑکانہ جیل میں ہوم سیکرٹی صاحب میں آپ کی توجہ ہے اس جانے پھر مبدول کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی جیلوں میں ہو کیا رہا ہے کل ہم نے پروگرام میں جو ہے وہ لانڈی جیل کی بات کی تھی اس سے قبل بھی میں جو ہے لڑکانہ جیل کے بارے میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے پندرہ بیس دن سے جو ہے وہ جیل بند ہی نہیں ہو رہا ہے یعنی ماری میں ہی خطرناک کے لی جو ہے وہ صبح شام رہتے ہیں اپنے بیرکوں میں کوئی بھی نہیں جا رہے ہیں یعنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے جیلوں کے اندر جب سے آپ کا احجاز جا کرانی جو ہے مشیر بنے ہیں جیل کے منسٹر بنے ہیں اس کے بعد سے جیلیں جو ہیں وہ پولیس کے قابو سے باہر نکلتی چلی جا رہو کسی بھی وقت جو ہے کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ سن کے جو تیز جیلیں کسی نہ کسی جیل سے جو ہے کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ کی اطلاع مل سکتی ہے اگر اس صورتحال کو ہوم سیکرٹی صاحب آپ نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے کنٹول نہیں کیا یہ خادم حسین میرانی جو ہے یہ منشی ہیں ان کے اپنا شکارپور سے لائے ہیں جیل سے کون اپنے اشفاق قلورہ ان کے پاس وہاں کبھی چال جی یہ بھی ایک علمیہ ہے یعنی کہ ایک نون پروفیشنل بندہ ہے یہ اشفاق قلورہ انہیں جیل میں ایزا جیلر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دینے کا کوئی تجربہ نہیں ہے انہیں اتنی خطرناک جیل کا لڑکانا جیل جو سینٹر جیل ہے وہاں کا سپر انٹینٹنٹ بنایا ہے کہ یہ پوسٹ جو ہے گریڈ انیس کی ہے جبکہ خود گریڈ اٹھارہ کے ہیں یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کی جو ہے وائلیشن ہے کہ آپ نے گریڈ انیس کی پوسٹ پر اٹھارہ کے بندے کو کیسے بٹھا دیا ہے اور پھر ان کے پاس دو دو چارج ہیں یعنی کہ ایک ٹنگ ایک اضافی چارج جو ہے وہ ان کو آپ نے شکار پور جیل کا دیا ہے یہ بھی جو ہے سپریم کورٹ کے رولنگ کی خلاف پر دیا چونکہ وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے خود منشٹر جو ہے جیل کے اعجاز جاکرانی کا منظور نظر ہے اور خود جو آئی جی جیل ہیں ان کے منظور نظر تو ان کی وجہ سے وہ دو دو پوسٹوں کو جو ہے وہ اس وقت انجوائے کر دونوں جیل جو ہے وہ اس وقت ان کی سلامتی جو ہے اس جیلر کی وجہ سے جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے تو یہ میں بار بار جو ہے ہوم سیکرٹی صاحب آپ کی توجہ سے جانے میں مبدول قرار ہوں جتے کہ مجھے جو ہے بڑی خوفناک قسم کی اطلاع جو ہے وہ آپ کی اس جیلوں سے متعلق آ رہی ہے کہ کسی بھی جیل میں جو ہے کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی بھی ناخشگوار واقعہ رنوما ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ نادی جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی